بڑی دیر سے کیو بلوک کے باہر ہیں ایوری بڈیز ویٹنگ پوری ملک کی نظریں مرکوز ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے ڈار صاحب کی متوقع پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ابھی تک ہو ہی نہیں ہے مذاکرات آن ٹریک ہیں اب اس کے بعد پھر وہ اس غلط فہمی میں جو ہم پاکستانیوں کے ذہن میں ہے کہ امریکہ ہمیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا چین ہمیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا سعودی عرب نہیں ہونے دے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مکمل بڑا بریک تھرو نہ ہو سکا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف کی سطح پر معایدہ نہ ہو سکا سیکریٹی وزارت خزانہ کا کہنا ہے واشنگٹن سے منظوری کے بعد سٹاف لیول معایدہ ہوگا کوئی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے آپ کو بار بار وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو اس کی کیا فائدہ تمہیں بلیف کرنا مجھے اس وقت ڈیفالٹ سے بچانے کیا گیا تھا کہ ایک سٹاف لیول اگریمنٹ ان مذاکرات کے اختتام پر تیپ آ جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اور پاکستان نمسکار دوست جہن دوستو پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیچ سٹاف لیول تک باتچیت نہیں پہنچی آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان سے لوٹ چکی ہے اب پاکستان کو دیرے دیفالٹ کی طرف جانا ہی ہوگا کیونکہ پاکستان نمیوں کو اب امید لگتی ہے کہ اب ہمارا دوست چائنا بھی ہمیں بچانے نہیں آئے گا اور امریکہ تو پاکستان سے پہلے ہی ناراج ہے اب پاکستان کو کہیں سے بھی ایک ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کو دتکار دیا ہے آئی ایم ایپ کی ٹیم بینہ سائن کی ہے پاکستان سے باہر جا چکی ہے اب پاکستان کے لیے کوئی امید نہیں بچی جہاں سے پاکستان کو ڈالر مل سکتے ہیں پاکستان اس بقت بہت بری مصیبت میں فس چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مہر بخاری آپ کا دیکھیں یہ آج دسویں دن تھا مذاکرات کا اور گزشتہ دس دنوں سے چیزیں اپس انڈ ڈاؤنز ہیں کبھی لگ رہا ہے کہ چیزیں بہت فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں کبھی لگ رہا ہے کہ وہیں بیک ٹو پوائنٹ ون کی اوپر دوبارہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کل رات تک صورتحال یہ تھی کہ جو ایک بیسک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو بیسکلی پروگرام ہوتا ہے جس کے لئے تمام شرائط ہوتی ہیں اور آگے کے اہداف ہوتے ہیں وہ کل شام تک حکومتہ پاکستان کو نہیں ملا تھا جو اوریجنل ان کو سومبار والے دنے مل جانا چاہیے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹاکس تھیں اس پر پلانڈ وہ ہے وہ موو نہیں کر رہی تھی ان کو آج شام تک بھی جو ایم ای ایف پی کا ڈاکیومنٹ تھا وہ نہیں ملا لیکن شام کو پھر کچھ دوبارہ انہوں نے کوشش کی ہے پاکستان نے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بغیر موہدہ سائن کی ہے واپس نہ جائے جو کہ اس کا اوریجنل شیڈول تو یہ ہے کہ اس نے کل اس کی واپسی ہے واشنٹن کی مشن کی تو انہوں نے کچھ شام کو لیٹ کچھ ایبننگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں مسئلہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کو جو بھی پاکستانی حکام کہہ رہے تھے اس کے اوپر ان کو اتبار نہیں آ رہا تھا جس کا منحہ اپنی سٹوری میں بھی ذکر کرتے ہیں سب سے بڑا جو کرائیسیز آیا ہے مور دن دی اکنومک کرائیسیز اٹھو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف تھا وہ پاکستان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا تو ہوا ایسے ہے کہ اب شاید وزیراعظم پاکستان سے انہوں نے کچھ ڈیریکٹ آشورنسز دی ہیں جس کی سمکی خبریں آ رہی ہیں لیکن حتمی بات ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم شام سے یہاں پہ ہیں تو وزیراعظم خزانہ صاحب جب گئے تھے پرائیم سٹر ہاؤس تو وہ کہہ کے گئے تھے آپ لوگ میرا ویٹ کریں میں واپس آ کے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کروں گا it will be a kind of a candid discussion that what we hope from him کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں صرف آپ کو پروسس بتا دیتا ہوں اب اس کے مطابق جو بھی پریس ٹیٹمنٹ آتی ہے ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ انیلائز کی جا سکتی ہے دو قسم کی پریس ٹیٹمنٹ آتی ہیں جب آئی ایم ایف کا کوئی بھی مشن جو ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے ٹائم یا دورہ مکمل ہو جاتا ہے ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ریچ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ میں اور ہم سب آج دیکھ رہے ہیں ان کے سٹاف لیول ایگریمنٹ بیچ اگر یہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام معاملات تیپ آگے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک آگلا پروسس ہوتا ہے کچھ پریار ایکشنز ہوتے ہیں کچھ اور کنیشنیلٹیز ہوتی ہیں وہ میٹ کرنی ہوتی ہیں پھر پریار ایکشنز اور باقی کنیشنیلٹیز میٹ ہو جاتی ہیں تو پھر آئی ایم ایف کا بورڈ ہے وہ میٹنگ آن کرتا ہے ایک اور طرح کی بھی پریسٹیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پریسٹیز ہوتی ہے تھوڑی سی ذرا ٹرکی ہوتی ہے اس کے اندر جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کا ذکر اس طریقے سے نہیں ہوتا کیوں کنسینسز ہو گیا ہے تو یہ پریسٹیز ہوتی ہے اب دونوں میں سے کوئی بھی پریسٹیز جاری ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کتنی غیر معمولی صورتحال ہے شہباز رانہ کہ فقط دو گھنٹے سے کم رہ گیا ہے ایک سٹیپیلیٹڈ ٹائم تھا پتا تھا کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ڈیلیور کیا کرنا ہے اور ابھی بھی ہم ان دو قسم کی پریسٹیزز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ٹاکس ٹو بی کنکلوڈڈ بھی آ سکتی ہے اور ایگریمنٹ ریچ بھی آ سکتی ہے یہ کتنی غیر معمولی صورتحال ہے یہ غیر معمولی نہیں ہے ہمارے چونکہ پاکستان ون ٹرانچ کنٹری کے نام سے مشہورہ پوری دنیا میں کریڈبلیٹی ہماری تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اسی قسم کی جو چیزیں ہیں میں یہ تیسرا آئے میںو کا پروگرام ہے جو میں کبر کر رہا ہوں پہلا جو پروگرام تھا دوزار آٹھ سے دوزار انہوں نے کیا تھا دوزار آٹھ سے دوزار دس کا تھا وہ ختم ہو گیا تھا چوتے ریچ کے بعد ہی انسکسل ہو گیا تھا پورے پیسے ہم ڈراؤ نہیں کر سکتے دوسرا دوزار تیرہ سے دوزار سولہ تھا اس میں بھی یہی چیزیں تھیں مگر شہباز بار تم وعدہ کرتے ہو اور بار بار تم پرامیسز اپنے فلفل نہیں کرتے ہو there is no credibility between them and us تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب مد نظر رکھ کے آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کچھ ہو جائے گا اگر ہوا تو it will be a near miracle near a miracle اور اگر ہوا تو میرے خیال میں کوئی یونی لیٹرال ایکشن on the part of America کہ ان کو کرو کچھ نہ کچھ آپ کو واضح کرنا پڑے گا اس لیے کہ at the moment یہ بلکھر صحیح کیا اوریہ صاحب نے وہ پوچھتے ہیں کہ چار بلین ڈالرز جو ہے ڈیٹ جو پلان ہے آپ کا وہ کدھر ہے بھئی چار بلین ڈالرز چین یہ وہ جو آپ کو بتا آپ نے کہا تھا آپ کو ملیں گے چائنا یو اے ای اور سعودی اربیا سے کدھر ہے وہ وہ ہے نہیں ہے اس وقت ہم وہ I mean وہ پرامیسز ہیں اس وقت ادھر تو نہیں رکھے گا پھر وہ کہتے سات بلین جو آپ کو ڈیٹری میں ری پیمنٹ کے اوپر آپ نے کنسیشنز اور یہ وہ وہ کدھر ہیں تیکھئے I think کہ آپ نے اتنا برا it's a masterpiece of bad handling آپ کو پتا ہے وہ Norman Potter جو ان کا leader ہے اس کو مزفر ملک پتا نہیں کون ہے یہ پتا نہیں اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے نوار شریف کا کوئی بندہ ہے اس کو اس کو اس نے ایک گھنٹا کمرے کے باہر ٹھہرایا ایک گھنٹا اس کے بعد اس کو جا کے ملا ہے اچھا excuse me excuse me یہ کوئی طریقہ ہے معنی this is not even courtesy what kind of courtesy یہ آج میں نے اخبار میں پڑا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ register نہیں کیا گیا ہے ان پہ دیکھیں مجھے ایک چیز لگتا ہے میں بھی میرا شاید eastern conspiracy theorist شاید میں ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ government چاہتی نہیں ہے یہ government جس طریقے سے handle کر رہی ہے کیا پتا کہ وہ actually چاہتے ہیں کہ ہم bankrupt ہو جائے کیا پتا وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی election ہم ہار جائیں گے ویسے ہمارا کوئی reputation اور popularity تو رہا ہی نہیں ہے election میں ہم پٹیں گے مگر ایک چیز میں آپ کو بچاتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے handle کیا اس معاملے کو بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا خوش خبری آنے والی ہے خوش خبری اب آئی کہ اب آئی اس حاگ دار صاحب قوم سے خطاب کریں گے قوم کو خوش خبری خود سنائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آئیم ایم 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 دس روز سے موجود پیسے آجائیں دوست ممالک سے آجائیں وہ معاملہ نہیں ہوا مفتا جانے مفتا کو گھر بیٹھے میں جانوں آئیم ایم جانے اور ایسی ایسی باتیں کی تھی بہرحال اس کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات اگر آپ دیکھیں سپتمبر اکتوبر سے لے کر آج تک وہ سمل کے نیدی اور جس تیزی سے گرے آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ کئی سالوں میں جیسے ابھی ترکی کا زلزلہ آیا ایک امارت بنانے میں سال و سال لگتے ہیں لیکن وہ ایک زلزلہ اس کو سیکنڈ وں رب ڈالر تو نکت مل جائے گا تو ہاتھ چلا لیں گے کچھ دو چار مہینے اور حکومت تائم گزار لے گی وہاں سے بھی جب رسوائی ہوئی پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہو گئی ہے دو افتے پہلے ایمیرٹس کہتے وہاں سے بھی شہباز شریف صاحب نے اکیلے اعلان کر دیا کھڑے ہو کہ یو ای نے اتنے پیسے دے دی ہے اگلے دن ہی یہاں پہ پاکستان میں آئی ایمیرٹس ایسٹر اس کے پاس چلی گئی ایمبیسیڈر کے پاس آپ شہر اقتدار میں کیا بات کی ہوگی یہ پوچھ ہوگا کہ آپ نے کیا ان کو دی یہ جو اعلان کی ہے جب یہ تمام حالات ہوگئے اور عیساق ڈار صاحب نے فیمس ورڈ بولا تھا آئی ڈونٹ کے پاکستان کی حالت بہت بری ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ پاکستانیوں کو کدھر سے بھی بھیک ملنے کا راشتہ بند ہو چکا ہے آئی ایم 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 نے تو پاکستان کو ایک کے بعد ایک ایسی کڑی سرط دی جسے پاکستانی سرکار سن کر بھی کام جاتی ہے اب آئی ایم 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 پاکستان سے باپس لوٹ چکے پاکستان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ کہ دولر ملے لیکن ابھی بھی پاکستانی کو امید لگتی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایم سے پیسے مل سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کو آئی ایم 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 سرط کو سوئی کار کرنا ہوگا ساتھ ہی پاکستان کو اپنے ابو چین سے بھی بھروسہ اٹھنے لگا ہے کیونکہ چائنا پاکستان کی مدد نہیں کرے گا چائنا نے سری لگ کو ہی پاکستان والے آلات پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا آپ کی کہ رہا ہے کمنٹ میں شروع کریں یاد آپ چین پر نئے تو چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کر آؤ شیئر کریں جائحن وند ماترم